موسیقی آج کا موضوع ہے صلاة الحاجات اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں نحمده و نصلي علیہ رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس میں کسی مومن کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے اور صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھوں سے ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں اور صلات الحاجات کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعالیم فرمایا وہ اللہ تعالی سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کا بہترین اور یقینی طریقہ ہے اور جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب ہے ان کا یہی تجربہ ہے اور انہوں نے صلات الحاجات کو قضائن الہیہ کی کنجی پایا ہے اور در حقیقت اللہ ہی سارے کام بنانے والا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے کسی بھی موقع پر بالخصوص پریشانی اور دیگر اہم مواقع کے اوپر بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ تم سے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو اسی طرح روایت میں ہے عن حزیفہ تکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حذبہ امر فصلہ رواہ ابو داود حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی اور کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اس کائنات میں اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور انسان تو بے بس ہی ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرے اس لئے میرے دوستو جب کبھی بھی ہمیں کوئی مشکل پریشانی مسیبت یا پھر کسی کی ضرورت ہو تو پہلے اللہ کے حضور دو رکا صلات الحاجات پڑھ کر خوب اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ وہی سارے کام بنانے والا ہے وہی ہماری حاجات پوری کرنے والا ہے اور تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات اور مراد پوری فرمائے اور ہر وقت اپنا تعلق اور دھیان کامل طور سے نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی